تو زندگی کی جیت پر یقین کر تو زندگی کی جیت پر یقین کر اگر کہیں ہے سورگ تو اتار اللہ زمین پر اگر کہیں ہے سورگ تو اتار اللہ زمین پر شکتی شانتی اور سرسوتی کی نگری پونہ نگر میں آگمن ہونے پر جتنے آپ لوگ ہمیں پا کر ہرشت ہیں اتنے ہی ہم سارے گروجن بھی اس پونہ نگری میں آ کر کے اتنے ہی پرسند اور ابیبوت ہیں جیسے سورج کی گرمی سے تپتے ہوئے انسان کو ٹھہرنی کے لیے کلپ وکش کی چھایاں مل جائے جیسے مرستھل میں گجرتے ہوئے انسان کو ایک کھلتا ہوا ادھیان مل جائے جیسے پیاسے کو پانی کے پیاسے کو جیسے پینے کو امرت مل جائے اتنا ہی سکون ہم لوگوں کو پونہ نگر میں آگمن ہونے پر پرابط بھگوان شری رام کو چودے سال کا ونواز پورا کرنے کے بعد ایدھیا نگر لوٹنے پر جو آنند ملا تھا بھلے ہی ہمیں چودے سال کیوں اٹھائیس سال بھی کیوں نہ لگ گئے ہوں پر اٹھائیس سال کے بعد بھی پونہ نگر میں آگمن ہونے پر ہمیں وہی آنند ملا ہے جو ویقتی نے کیول مہاراشتر کی اس پرسنا نہیں کی بلکہ سارے راشتر کی وندنا گل ڈھالی اب تک ہم اب تک ہم سارے دیش میں راشتر سنت کے نام سے مشہور رہے پر حقیقت یہ ہے راشتر سنت آنند تب ہوئے جب وہ راشتر سے بھی آگے بڑھ کر مہاراشتر کی طرف چلے آئے ہم سارے دیش میں پہنچ کر مانو سماج کے بیچ میں ایک ہی پریاس کرتے ہیں اور ہمارا پریاس رہتا ہے کہ مانو سماج کے بیچ میں جا کر پریم شانتی اور بھائی چارے کا پیغام پہنچائیں لوگوں کو جیون جینے کا وہ آرٹ وہ کلا اور وہ طریقہ سکھا ڈالے جو طریقے اس کو کسی بھی اسکول ویدیالے یا مہا ویدیالے اتوہ وشو ویدیالے میں بھی پرابت نہیں ہوتا وشو ویدیالے میں وقتی کو اتحاس سیکھنے کو مل سکتا ہے گنیت کے فارمولی سیکھنے کو مل سکتے ہیں پر اگر کسی بھی ویقتی کو جیون جینے کی اگر کلا سیکھنی ہو تو اسی کسی یونیورسیٹی میں نہیں بلکہ اس کو کسی چندر پربو اور للیت پربو کی کلاس میں آ کر کسی کر جانا ہوگا پریم کا پانی پلانے کے لیے شانتی کا سندیش دینے کے لیے بھائی چارے کی بھگوطہ پردان کرنے کے لیے یہی پونہ نگر میں ہمارا آگمن ہوا ہماری پونہ نگر میں ہمیں لانے کا اگر شریع جنہوں نے بھگی رت پریاس کر کے ہم لوگوں کو پونہ نگر میں آنے کے لیے بادی کر ڈالا تھا ہم اپنی اور سے بھی اس دادا باڑی ٹرشت مندل کے پرتی تالی بجا کر سادر ابھیدندن سمرپد کر دے ہیں